بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا سب دیکھنے اور سننے والوں کی زندگی میں آسانیہ پیدا کریں تو جی آج ہم جس ٹوپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے جی کمپوسٹ گھر میں بنائی جانے والی خات کچن ویس سے اور کمپوسٹ کیسے بنائی جاتی ہے اور کچن ویسٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آج ہم دکھاتے بھی ہیں آپ کو اور بتاتے بھی ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے گھر کا جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے اس کو استعمال ملا کے تو اپنے پودوں کے لئے خاد استعمال کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں خاد کے طور پر مطلب اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں بقاعدہ اپنی ویڈیو کی طرف تو جی یہ ہے میرے پاس کچھ ایگ شیلز انڈے کے چھلکے اور یوسٹ پتی جو ہم چائے بنا لیتے ہیں اس کے بعد جو پتی بچتی ہے اس کو ہم ایسے ہی ڈسٹ میں میں یا کچھرے میں پھینک دیتے ہیں تو آج کے بعد آپ کی یہ یوسٹ پتی جو ہے وہ بھی استعمال میں آ جائے گی اور انڈے کے جو چھلکے ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ جی جو چیز ہم ہم کھاد بنانے کے لیے کمپوسٹ بنانے کے لیے استعمال کریں گے وہ ہے جی ہمارے سکھے پتے ہمارے اپنے ہی پودوں سے بہت سارے پتے جو ہیں وہ گرتے ہیں تو ان کو کیا کریں کہ آپ ان کو سوکھنے دیں یا سوکھ کے وہ گرتے ہیں تو ان کو کٹھا کر کے کسی ایک جگہ پہ جمع کر لیں ان کو ضائع مت کریں اور اس کے علاوہ جو چیز ہم استعمال کریں گے وہ ہے جی تھوڑی سی مٹی اور کچن ویسٹ میں ہمارے پاس اور کیا چیز ہے جی یہ چھلکے ہیں سبزیوں کے اور کچھ فروٹس بغیرہ کہ یہ جو شاپر پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی مطلب جب کچھرا بچتا ہے تو میں اس کو کسی اس طرح کے شاپر میں ڈال کے تو سائیڈ پہ رکھ دیتی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کٹھا ہوتا رہتا ہے اور جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آموز کو اپنی کمپوسٹ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور اس طرح سے بھی یہ جو ہے وہ مطلب کے کمپوسٹ ہوتا رہتا ہے اور جب ہم کمپوسٹ بقاعدہ بناتے ہیں تو بہت جلد جو ہے یہ گل سڑ جاتا ہے خاد کی شکل کمپوسٹ کی شکل افتیار کر لیتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے یہ دو میرے پاس برطن ہے مٹی کے یہ مطلب یہ تو میں بقاعدہ لائی تھی وہاں سے جہاں سے گملے وغیرہ ملتے ہیں میں نے ان سے کہا کوئی ٹوٹا ہوا برطن کو گملہ مجھے اس طرح کا دے دیں آپ کے پاس ہے تو یہ مجھے فری میں مل گیا تھا اور یہ ہمارے گھر تھا یہ تقریباً دو تین سال پہلے ہم لسی بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے سماحہ کے بابا کہتے تھے کہ مجھے نا چاٹی والی لسی چاہیے تو ہم اس میں تھوڑی سی لسی بناتے تھے اور یہ گر کے تو یہاں سے ٹوٹ گیا اور تب کا یہ پڑا ہوا تھا ایسے فالتوں میں تو اب ہم نے اس کو کچن ویسٹ بنانے کے لیے استعمال کر لیا ہے تو یہ تقریباً ایک مہینہ ہو گیا دو مہینے کہہ لیں کیونکہ ایک مہینہ پہلے اس میں میں نے سارا کچھ مٹیریل ڈالا تو ہوا کیا کہ وہ مطلب تھوڑا کمپوسٹ ہو گیا تو اس کے اوپر میں نے اور ڈال دیا تو اس طرح سے مطلب ایک مہینہ یہ پہلے ہوا مطلب آدھا جو ہے میں نے پہلے بڑا اور ایک مہینہ بعد میں بڑا تو اب مجھے نہیں بتا کہ یہ کمپوسٹ بنی ہے تھوڑی بنی ہے یہ زیادہ بنی ہے میں آپ کے سامنے ہی اس کو یہ ایک میں نے لے لیا ہے توڑا سا کوئی شاپ پر کچھ بھی لے لیں آپ اور اس کے اوپر نکالیں گے اور یہ جو موٹا موٹا سا ہے اوپر سے یہ دیکھیں اس کو ہم دوبارہ اپنے کمپوسٹ میں ری یوز کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ ہماری کمپوسٹ بن جائے ابھی میں اس کو اوپر سے نکالتی اور پھر نیچے سے نکال کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جی یہ سارا کچھرا جو ہم نے اس میں سے نکال لیا ہے جو کہ ہم نے کمپوسٹ بنے کے لیے ڈالا تھا اور اس کی شکل کچھ اس طرح سے بنی ہے فرس ٹائم میں نے یہ ٹرائے کیا تھا لیکن جو چیز میری سمجھ میں آئی ہے اور یہ برطن دیکھیں بلکل نیچے سے صاف ہیں کوئی اس میں نمی وغیرہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو میری سمجھ میں یہ چیز آئی ہے کہ ہم نے اس میں سوکھے پتے اور مٹی بہت زیادہ استعمال کی دروائیس چتنا بھی کچن ویس تھا وہ سارا کمپوسٹ ہو چکا ہے وہ بلکل بھی اس میں نظر نہیں آرہا نہ ہی پتا چال رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اور ایک چیز جو ہم نے کی کہ ہم نے اس کو پانی جو ہے بلکل بھی لگنے نہیں دیا لیکن آب ہم اس میں ہلکا ہلکا جو ہے پانی کا استعمال کریں گے نمی اس میں ہلکی ہلکی رہے گی ورنہ یہ سکھی مٹی بلکل جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کرے گی تو ابھی ہم دوبارہ اس کو بڑھتے ہیں اور اب جو ہے ہم سکھے پتے اور مٹی استعمال نہیں کریں گے یہ ہی مارا جو کچھرہ ہمارے پاس ہے کچن ویسٹ کے ساتھ دوبارہ ہم ان برتنوں میں جو ہے وہ بھر دیں گے اور انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد دیکھیں گے اور میں آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے یہ دیکھیں جو کچن ویسٹ تھا وہ تو بلکل گل سارسا گیا ہے لیکن مٹی اور پتے جو ہیں وہ اسی طرح مٹی تو چلو رہنی تھی اس طرح سے لیکن یہ جو سکھے پتے ہیں ان کا استعمال ہم نے شاید زیادہ کر دیا تھا تو یہ جو ہیں کمپوز ہونے میں بہت دیر لگاتے ہیں پتے جو ہیں تو اس طرح سے اب ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے فیل کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں سارا پراسی تو جی ایک لیئر میں نے اس کی لگا دی ہے یہ جو مٹی اور مطلب یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی سی جو کمپوز بنی ہوئی تھی اس کی اگر آپ کے پاس تو ظاہر ہے اس طرح کی چیز نہیں آپ فرس ٹائم میری طرح بنا رہے ہیں تو آپ تھوڑے سے سکھے پتے جو ہیں وہ نیچے اس کی ایک لیئر لگائیں اور اس کی اوپر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو کچرا ہے جی اس کی آپ نے لیئر ایک لگا دینی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کچرا یہ ہے جو کمپوز ہو چکا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے بلکل اس کو اس طرح سے کر دینا ہے اور کافی زیادہ اس میں مطلب نمی خود سے ہی ہے اور اس کے اوپر ہم کچرا ڈالیں گے اور اس کے اوپر پھر ہم اس کی ایک اور لیئر لگائیں گے اور اسی طرح اس کو فیل کریں گے اس کو برنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہلکا ہلکا سا پانی جو ہے وہ ڈال دیں گے کیونکہ پہلے میں نے یہی غلطی کیا کہ اس کے اندر پانی بلکل نہیں تھا نمی نہیں تھی تو اس طرح سے وہ کمپوز نہیں ہوا کچرا تو پتے وغیرہ تو آپ آپ نے کرنا کیا ہے کہ لاس میں آپ نے سب سے پہلے ایک نیچے پتوں والی تیہ لگائی اس کی اوپر کچن ویسٹ ڈالا اس کی اوپر ہلکی اسی مٹی کی آپ نے ہلکی اسی لہر لگانی ہے سوری لہر نہیں تیہ لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر پتے تھوڑے سے کچرا ڈالنا اور پھر اسی طرح سے دو تین دفعہ یہی پراسس کرنا آپ کے پاس جتنا بڑا کوئی پوٹ ہے اس میں بنا رہے ہیں اسی طرح سے اس کو فیل کرتے جائیں اور لاسٹ میں اس میں پانی جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ مست آپ لگائیں تو یہ مٹی کے برطن ہے تو اس میں ظاہر ہے ایریشن ہوتی ہے اور پانی خوشک بھی ہو جاتا ہے تو آپ ہفتے میں ایک دفعہ اس طرح سے اس میں ہلکا ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کر دیں اور اوپر سے اس کو ڈام کے رکھ دیں تو انشاءاللہ یہ ضرور ہوگی اور اسی طرح میں اس پارٹ کو بھی فیل کر لوں گی ابھی دیکھیں کتنا کچرا پڑا ہوا اور یہ بھی تو جو بکایا بچے گی اس کو میں کسی گملے میں بڑھ دوں گی اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے تو ہم پودہ اپنا جو ہے وہ لگا سکتے ہیں جی ان دونوں برطنوں کو میں نے فیل کر دیا اور یہ میرے پاس ایک پلاسٹیک کا گملہ ہے اب اس کو میں اسی طرح سے فیل کروں گی اور اس کے اوپر بھی ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کروں گی تو جی ان کو میں نے اس طرح سے فیل کر دیا اور اب میں اس کو رکھ دوں گی اور ایک مہینے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہماری کمپوس تیار ہو چکی ہے تب بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ایسے ہی شیئر کروں گی آج آپ لوگ نے کہنا کہ یہ باجی نکیہ میں کچھ را دکھا دکھا کے دل غراب کیا ہوا ہے تو جی اگر گارنی کرنی ہے آپ نے تو یہ کام آپ کو کرنے پڑیں گے اگر پودوں کا شوق جو ہے وہ آپ نے اپنا رکھنا ہوگا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ نرسری میں جائیں اپنے ہریے کی اور وہاں سے یہ آپ کو پیسوں سے بھی مل جاتی ہے تو آپ خرید کے لے آئے لیکن جب اب اگر ہم گھر میں اس کو فری میں بنا سکتے ہیں تو ہمیں پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے جی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو مجھے رکھیے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ فیرمان